آپ جی چکن بریڈ بنائی ہے پوپی سیٹ کے ساتھ دیکھیں کہ کتنی زبردست لگ رہی ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے تو یہ میں نے کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیوز کا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے خوشی ہوتی ہے مجھے اور ریٹس پر پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے چکن بریڈ ویڈ پوپی سیٹ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج چکن بریڈ بنا رہی ہوں ایک مختلف طریقے سے اور ایک مختلف ڈیزائن میں تو زیادہ ٹائم نہیں لیتی جلدی سے سٹارٹ کرتی ہوں پھر آپ لوگ کہیں گے کہ باتیں بہت کرتی ہے تو چار کپ میدہ لے لیا ہے میں نے اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم سب سے پہلے تو ییسٹ کو ہم ایکٹیف کریں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک باول لیا ہے میں نے اور اس میں تقریباً دو کھانے کے چمچ نیم گرم پانی لیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے اور دو کھانے کے چمچ چینی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو چائے کے چمچ ڈرائی یسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اس طرح سے ہمارا خمیر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا چینی اور نیم گرم پانی میں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو ملا دیا اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے ایسے پانی اور شامل کرتے ہیں تقریبا ایک چمچ یہ مکس ہو گیا ہے اور اب ہم آتے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور آتے ہیں مہدے کی طرف ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچا بیکنگ پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چائے کا چمچ نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ایک انڈا جس کو میں نے پھینٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار کھانے کے چمچ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو ییسٹ اور چینی کا مکسچر بنایا تھا وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو مکس کریں گے اور جس پانی سے ہم اس کو گوندیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا پانی بھی چاہیے ہوگا اس کو گوندنے کے لیے ہم نے اس کو اس کو آٹے کی طرح بلکہ آٹے سے تھوڑی سی نرم ہم نے دو تیار کرنی ہے اس کی ہم نے اس کو سخت سا نہیں رکھنا لیکن ہم پہلے یہ والی چیزیں اس کے ساتھ مکس کریں گے تو جس چیز کے ساتھ ہم نے جس پانی کے ساتھ گوندنا ہے آپ دودھ کے ساتھ بھی گوند سکتے ہیں اس کو لیکن میں پانی سے گوند رہی ہوں تو جس دودھ یا پانی کے ساتھ آپ نے اس کو گوندنا ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں مکس کر دیا اور اب میں اس میں پانی شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اور یہ نیم گرم پانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دو کپ پانی میں نے گرم کیا ہے میں آپ کو لاسٹ میں بتا دوں گی کہ میں نے اس میں کتنا پانی شامل کیا ہے اس کو میں گوند لیتی ہوں ایک اچھی سی ڈو بناتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں آپ دیکھیں کہ میں نے ڈو کو گوند لیا ہے اس طرح نرم سا بہت ہی پتلا سا اور اس کو میں ایک برتن میں رکھ دیتی ہوں اور اس برتن کو بھی میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے میں نے اس کو اس برتن میں رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر بھی میں آئل جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگا دیتی ہوں اور جگہ میں آئل لگا دوں گی اور اس کو پلاسٹک شیٹ سے ڈھک دوں گی اور اس کے اوپر ایک گرم کپڑا ڈال دوں گی اور اس کو میں ایک گرم جگہ پہ رکھ دوں گی تقریباً تین گھنٹے کے لیے اور یہاں پھر جب تک یہ رائز ہو جائے اس وقت تک کے لیے تو چلیے اس کو تب ملتے ہیں جب یہ رائز ہوتا ہے جب تک جی آٹا جو ہے ہمارا رائز ہوتا ہے ہم سرفنگ بنا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈ ہو جائے تو یہاں پر میں نے دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ آئل ڈال دیا ہے دو سے تین ڈال دیا ہے اور یہ آپ نے مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر اور یہ گرم ہو گیا ہے تو میں یہاں پر دو عدد درمیانی سائز کی کٹی ہوئی چوب کی ہوئی پیاز ہیں یہ میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بس ہلکا سا نرم کریں گے گھلابی کریں گے اس کو بہت زیادہ ہم نے براؤن شراؤن نہیں کرنا گھلابی سا کر لیں گھلابی سا کر لیں دو کھانے کے چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ہلکا سا ہم کلا لیں گے بس یاد رکھیں کہ اس میں آئل یا مکھن جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں گھل کر سکتے ہیں تو آپ نے وہ زیادہ نہیں شامل کرنا تھوڑا سا ڈالنا سیف دو سے تین کھانے کے چمچ جسی کونٹیٹی چیزوں کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہاں پر میں شامل کرتی ہوں آدھی چاہ کی چمچ پسا ہوا گرہ مسالہ ایک چاہ کی چمچ بھرکے میں نے لیا ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں تھوڑا سا سپائسی کر رہی ہوں تو میں نے ایک چاہ کی چمچ بھرکے ادھڑا مرچ اور ایک چاہ کی چمچ بھرکے پسی ہوئی کالی مرچ کی ہے ایک چاہ کی چمچ نمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا میں اس کو بھون لوں گی اب یہاں میرے پاس چار کھانے کے چمچ کون فلور ہے یہ میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا میں اس کو بھون لوں گی تو میں نے بھون لیا ہے دو تین منٹ اچھے طریقے سے اور اب میں نے فلیم کو جو ہے وہ آف کر دیا ہے اور یہاں پر میں شامل کرتی ہوں ایک کپ کے برابر دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور یاد رکھئے کہ فلیم جو ہے وہ آف ہے اس کو ایک تھک سا میں پیسٹ کروں گی پیسٹ کی شکل میں تھک کر لوں گی اس کو میں آپ دیکھیں کہ کتنا تھک ہو گیا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب یہاں پر جو ہے میں فلیم کو دوبارہ آف آن کر دوں گی لیکن یہاں پر میرے پاس ہے ایک کلو چکن بولنس جس کو میں نے اُبال کر جو ہے سرکہ میں نے شامل کیا تھا اس میں اُبالنے کی ٹائم پر نمک اور سرکہ میں نے ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا نمک ڈالا ہے زیادہ نہیں اور میں نے اس کے ریشے بنا لیا ہے تو میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اور فلیم کو آن کر لیتے ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب یہاں پر میں شامل کرتی ہوں خشخاش تقریباً ایک چائے کا چمچ ہے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ آئے گا اس میں اور یہ آج ہم پوپی سیڈ والے وہ چکن بریڈ بنا رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے مدللہ جی سٹفنگ کو جو ہم نے نکال لیا ہے باہر سٹفنگ ہوگی ہے تیار اس کو تھنڈے ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اب چلتے ہیں اپنے آٹے کی طرف اور اس کو دیکھتے ہیں تو میں نے پلاسٹک شیٹ اتاری ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آٹا ہمارا یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا جو ہے وہ رائز ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں باہر یہ دیکھیں بہت ہی زبردست رائز ہوا ہے ساڑھے تین چار گھنٹے میں اس کو باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں جی آٹا جو ہے میدہ کی جو ڈو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی جو ہو گئی ہے تیار اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کی ائر نکال دیں گے اور تھوڑا سا ہم نے میدہ ڈسٹ کیا ہے ویسے تو یہ اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ میدہ ڈسٹ نہ بھی کریں تب بھی یہ آپ کے ہاتھوں پر چھکے گا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں جتنا ہمیں چاہئے ایک بات اور میں دیچ کا رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لئے اس بجل کر ریت ہے اس میں پیڑا میں پڑن مازج کی شے جیسے hundred Prince مازج کی ضرورے جو اس کی بğıło کو ہٹا ہے اس کی یہ جیسے complete زیادہ علیہت ہے اور پیڑاتوں کوئی ہے ہمے پیڑے بناتے ہیں میں آپ کو بتاتیوں اس کو دیچ کار اور اس کی BUق ہے کہ ہم نے اس کو اب کس طرح تیار کرنا ہے اس کی میں تھوڑی سی ائر نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں وہ زبردست ہمارا ڈو جو ہے وہ تیار ہوئی ہے پیڑا بنا لیا ہے جی اب ہم اس کو لمبائی میں بیل لیں گے اوول کی شیپ میں ہم نے اس کو اوول شکل میں بیل لیا ہے اب ہم اس میں سٹفنگ ڈالیں گے ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی اور یہ درمیان میں رکھیں گے اس کو تھوڑا سا اوپر سے چھوڑیں گے اور تھوڑا سا نیچے سے چھوڑیں گے اور ہم سٹفنگ کو اس میں ڈال دیں گے آپ اس میں جتنی ڈالنا چاہیں زیادہ کم اسے ساپ سے ڈال لیں ویسے تو ایک نورمل ہی ڈالتی ہے اس میں اچھی لگتی ہے جو نہ کم نہ زیادہ یہ دیکھیں اس طریقے سے تمام جگہ پر آپ نے اس پرنگ کو ڈال لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال لیے اور اب ہم جو ہے اس کو شیپ دیتے ہیں تو ہم نے اس طرح کٹ لگا لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس پر کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس سائیڈ سے لگا لینا ہے اور اس سائیڈ سے بھی اسی طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کٹ لگا لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہاں سے اس طرح کرنا ہے اور یہ ایسے کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ کر دیا اب ہم اس طرح لاتے رہیں گے ایک سائیڈ سے ایک اٹھائیں گے ادھر کریں گے دوسری سائیڈ سے دوسرا اٹھائیں گے اور اس طرح یہاں اس کو لگاتے رہیں گے یہ دیکھیں دوسرا اٹھائیں گے اس طرح یہ ایک بہت ہی خوبصورت شکل بن جائے گی بہت اچھا ڈزائن سا بن جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا اور پہلے یہاں سے موڑ دیں پھر اس کو ایسے لائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے تیار یہ دیکھیں اور ہم نے ایک اڈا پھینٹ لیا ہے اور اس کو ہم اس کے اوپر برش کریں گے ہر جگہ اچھے طریقے سے اڈے کو برش کر دیں گے اس سے کلر جو ہے وہ بہت خوبصورت آئے گا اور ذائقی میں بھی فرق آتا ہے یقیناً اڈا ایک کھانے والی چیز ہے اور اپنا ایک ذائقہ رکھتا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے برش کرنا ہے ہر جگہ یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ برش کر دیا ہم نے اس کو اور یہاں پر ہم شامل کریں اس پہ ڈالیں گے سفید تل یہ دیکھیں کم زیادہ آپ کی مرضی آپ جتنا ڈالنا چاہیں اس پہ اور تھوڑے سی بیچ ہم دانے ڈالیں گے کلونجی کے یہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور کھانے میں تو افادیت توپنی رکھتے ہیں اس کے لعاوہ ہم پوپی سیٹ بنا رہے ہیں تو ہم نے خشخاش بھی اس کے اوپر چھڑکنی ہے جو کہ بہت مزیدار بھی لگے گی اور خوبصورت بھی لگے گی ٹھیک ہے نا تو ہم نے اس کو پوپی سیٹ کو بھی اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح چھڑک دیا ہے اچھے طریقے سے اب ہم اس کو رکھتے ہیں اس دش میں جس میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے ایک دش میں بٹر پیپر بچھا کے اور اس کو چالیس منٹ کے لیے ڈھاک دیتے ہیں اوپر سے ڈال دیتے ہیں کپڑا تاکہ ہیٹ باہر نہ نکلے اور چالیس منٹ بات اس کو دیکھتے ہیں چالیس منٹ ہو گئے ہیں جی دیکھتے ہیں بریٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی زبردست دیکھیں جی کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کی بریٹ تیار ہوئی ہے وہ زبردست کلر آیا ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو باہر نکالتے ہیں بلکہ ابھی اس کے اوپر ہم مکھن لگا دیتے ہیں گرم گرم پر مکھن لگائیں گے تو یہ جو ہے وہ نرم ہو جائے گی خوشبو بہت اچھی آئے گی ذائقہ اچھا ہو جائے گا ایسے ہم مکھن لگا دیتے ہیں ہر چگہ دیکھیں اتنا اچھا لگ رہا ہے مکھن جب اس میں جاتا ہے تو ایک سوندی خوشبو اٹھتیے بہت زبردست ابھی نکالتے ہیں اس کو باہر اور دوسری رکھتے ہیں اگلے بیڑے کو بھی ہم نے آوال شکل میں بیل لیا ہے اس کے اوپر بھی ہم سٹاپنگ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اسی طرح جیسے ہم نے پچھلی والی بریٹ پر رکھی تھی دیکھیں دیکھیں اس والی کو میں نے ٹویسٹ کر کے فولڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اب اس پہ اڈے کی برشنگ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہیم یہ ڈیزائن بھی بہت ہی اچھا بننے والا ہے یہ دیکھیں یہ انڈا جو ہے وہ میں نے ہر جگہ پہ لگا دیا ہے وہ تھی اچھے طریقے سے اور یہ تھوڑا سا کھل گیا ہے تو اس کو میں دوبارہ سے جو ہے ایسے کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ لگیا اور اب ہم اسی طرح سفید تل چھڑکیں گے کم زیادہ آپ کی مرضی کلونجی کے بیچ کلونجی کے دانے جو بھی کہہ لیں اور پوپی سیڈ یعنی کے خشکاش یہ ہم نے ڈالی اور ہم اس کو دوبارہ بیکن کے لئے رکھتے ہیں الحمدللہ جی ہماری چکن بریڈ وید پوپی سیڈ تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کی ہماری بریڈ تیار ہوئی ہے پوپی سیڈ کے ساتھ تو یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے ڈیزائن دیکھیں آپ ان کا اور کتنی مزیدار ہے بہت خستا ہے اور خوشپو بہت زبردست آرہی ہے مکھن لگا دیا ہے میرے دونوں پہ تو کیسی لگی ہے جی آج کی ریسپی آج کی چکن بریڈ وید پوپی سیڈ تو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور جلدی سے چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اسی کے ساتھ اگری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ